اہم خبر سے آپ کو اگاہ کریں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آیت کر دی گئی ہے آئندہ سماعت پر اس تغاثہ کے پانچ گواہان طلب کر لیا گئے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر عدالت کے جانب سے فرد جرم آیت کر دی گئی ہے اور جبکہ آئندہ سماعت پر اس تغاثہ کے پانچ گواہان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے آج اس کیس کی سماعت ہونا تھی اور ابھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہے وہ فرد جرم اب آئیت کر دی گئی ہے اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے خالد چوہدری ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے بات کر لیتے ہیں جی خالد آگاہ کیجئے گا فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے آج بالکل بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اور ملزمان کی جانب سے اس حوالے سے صحت جرم سے انکار کیا گیا ہے اور یہاں بتاتے چلیں کہ صاحب ادالت اسلامباد کے جد ناصر جوید رانہ جو نو تانیات ہونے کے بعد آج دوسری بار اس ریفرنس پر سماعت کر رہے تھے اور انہوں نے آج اس کیس میں اہم ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اور آئندہ سماعت پر استغاثہ کے پانچ گوان کو طلب کر لیا ہے جبکہ ملزمان نے اس موقع پر صحت جرم سے انکار کیا تھا دوسری جانب بانی چیرمنٹ پی ٹی آئی کی جانب سے دائر دو درخواستیں منظور کی گئی ہیں ان درخواستوں میں ڈینٹسٹ اور جنرل فزیشن سے چیک اپ کے لیے درخواست کی گئی تھی جسے عدالت نے منظور کر لیا ہے اور اس حوالے سے گزشتہ سماعت پر بھی تین متفرق درخواستیں دائر ہوئی تھی جن میں بانی پی ٹی آئی کی بوشا بی بی سے ملاقات کے حوالے سے درخواست بھی جسے عدالت نے منظور کیا تھا اور دوسری جانب جو ہے جو بکلا سپائی تھے ان کی نکول کو تقسیم کرنے کے حوالے سے کہا گیا تھا اس کی بھی منظوری گزشتہ سماعت پر دی گئی تھی تاہم آج یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کیس میں بھی جو ہے بانی پی ٹی آئی اور بوشا بی بی پر جو ہے فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اور مزید کاروائی جو ہے آئندہ سماعت پر آگے بڑھائی جائے گی اور سماعت جو ہے چھ مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے جی سماعت چھ مارچ تک ملتوی کر دی گئی خالد چوہدری بہت شکریہ آپ کا